پرداشت کیا کس کے لیے پرداشت کیا ہمارے ایک کروڑ اور اٹھ سٹھ لاکھ کنزیومرز جو پاکستان کے دن میٹر کے اونرز ہیں ان کی قیمتوں کے اندر دو فیصد سے زیادہ یعنی ہر سو روپے کی پیچھے دو روپے سے زیادہ کا اضافہ ہم نے نہیں ہونے دیا اس کے باوجود کہ پچھلے تین سالوں میں اس پروٹیکٹڈ کلاس کی قیمتوں میں اضافہ ایک دفعہ بھی نہیں ہوا اس کے علاوہ مسٹر چیئرمن آج میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جو کہہ رہے ہیں کہ اتنے عرب روپے سے اس کلاس کو فرق پڑے گا اس وقت جو قیمتیں جون میں اس وقت اگزسٹ کر رہی ہیں وہ اگلے تین سے چار مہینے کے لیے کچھ کنزیومرز کے اوپر دو پرسنٹ سے لے کے اور نو پرسنٹ تک ڈومیسٹک کنزیومرز کے اوپر نو فیصد تک کا اضافہ ہوگا لیکن جینوری میں اور وہ اضافہ اس لیے ہوگا کیونکہ پچھلے سال کا جو ٹیرف تھا اس کا بوجھ اگلے دو چھ مہینے کے لیے ہمارے اوپر آئے گا دسمبر میں یہ اور میں آپ کو ریسپونسبلی سٹیٹ کر رہا ہوں اگر انٹریسٹ ریٹ اس سے اوپر نہ بڑھا اگر روپے کی قدر اس سے نیچے نہ گئی تو آپ کی جینوری دو ازار پچیس میں آج کے ریٹوں سے وہ ریٹ کم از کم دو سے تین پرسنٹ اوورال پول کی اوپر ریڈیوس ہوں گے تو ہماری جو ٹیرف ریشلائزیشن کی پالیسی تھی اس کی وجہ سے آپ کے چھ مہینے کے اندر ایفیکٹ ایک پوزیٹیو آئے گا کنزیومر کے دیئے ہاں چار پانچ سال ہمیں دو پرسنٹ سے لے کے چار پانچ مہینے ہمیں دو پرسنٹ سے لے کے نو پرسنٹ تک کا ضرور ایک امپیکٹ آئے گا لیکن جینوری کے بعد وہ ریڈکشن کی طرف جائے گا دوسرا مسٹر چیئرمین ہم نے انڈسٹری کی اوپر سے ڈیڑھ سو ارب روپے کا بوجھ کم کیا ہے اور یہ کیوں کیا ہے کسی سیٹ کیلئے تو نہیں کیا کسی کاروباری بڑے بینک رکھنے والے کیلئے تو نہیں کیا اس لئے کیے تاکہ جاوبز کریئٹ ہوں اس لئے کیے تاکہ انڈسٹری کی ڈیمانڈ اوپر جائے بجلی کی آپ کا جو سسٹم ہے وہ زیادہ افیشنٹ ہو ڈیمانڈ اوپر جائے اور ہماری انڈسٹری ایکسپینڈ کرے انڈسٹری والے آ کے کہتے ہیں چاہے چھوٹا انڈسٹریلسٹ ہو یا بڑا ہو آ کے کہتے ہیں کہ آپ جس ایلیا کے اندر کمپیٹ کر رہے ہیں آپ کی ریجنل پرائیسز بجلی کی کمپیٹیٹیو نہیں ہے تو پرائیم منسٹر صاحب نے ایک بڑی واضح پولیسی کی ذریعے ڈیڑھ سو عرب روپے کا بوٹ جو ہے وہ کم کیا جناب اچھے میں ایک اور بات بھی میں آپ کے سامنے رکھوں کہ تقریباً آپ کے ففٹی ایٹھ ایک کروڑ اٹھ سٹھ لاکھ کنزیومر تین کروڑ بیس لاکھ میں سے دو پرسنٹ سے زیادہ اس کا اوپر ایمپیٹ بجلی کی قیمتوں کا نہیں آئے گا اگلے مہینے بل آئے گا اور یہ بل جون سے نہیں بڑھے یہ پہلی جولائی کے بعد جو بجلی استعمال ہوگی اس کی اوپر ان کا اطلاق ہوگا باقی جو تقریباً فورٹی ٹو پرسنٹ آپ کا ڈومیسٹک کنزیومر ہے گھریلو سارفین ان کی اوپر سات سے نو پرسنٹ کی رینج میں رینج میں اضافہ ہوگا اس کے علاوہ جناب جیمین یہ بھی بتاؤں کہ اس وقت ڈھائی کروڑ کنزیومر یعنی ڈھائی کروڑ ہاؤس ہولڈ جو اس وقت پاکستان کے اندر ڈومیسٹک ہاؤس ہولڈ بجلی کو استعمال کر رہا ہے وہ ایوریج قیمت جو ہمیں پاڑی ہے اس سے وہ کم پیک کر رہا ہے کئی کنزیومر ہے جو بہت کم پیک کر رہا ہے ساتھ ساڑھے ساتھ روپہ یونٹ پیک کر رہا ہے کئی ہے جو پدرہ روپہ یونٹ پیک کر رہا ہے ہماری ایوریج قیمت اس وقت اس ایڈجسمنٹ کے بعد پینتیس روپہ کی ہے تو پینتیس روپہ فی یونٹ سے کم جتنے لوگ پیک کر رہے ہیں وہ اور لوگوں کی کروس سبسیڈی سے یا حکومت پاکستان کی دیوی سبسیڈی سے پیک کر رہے ہیں لیکن ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہماری بجلی کی قیمتیں زیادہ ہیں ان زیادہ قیمتوں کو کم کرنا ہمارے پاور سیکٹر کی اصلاحات ابھی تین مہینے ہمیں حکومت میں ہوئے ہوئے آئے ہیں ہم انشاءاللہ اگلے ایک سے ڈیڑھ سال کے اندر ان اصلاحات کو عملی جامعہ پینا کے انشاءاللہ اسی حکومت کے اندر سارفین کو ایک بہتر اور سستی بجلی فرام کرنے کی پوزیشن میں آئیں گے انشاءاللہ